فیلیر آ رہا تھا اس لیے بار بار اچھا اچھا میں نے یہاں سے کر دی اس کو جی بیٹا جی یہ آپ کے پاس لازٹ ٹائم ایک کوسشن تھا جو پرابلم کر رہا تھا وہ تھا آپ کے پاس let's say y is equal to وہ تھا 2 raised to the power log natural x divided by x into dx تو یہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ کوسشن کیا تھا تو اس میں تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا یہ اچھا بیٹا اس میں آپ کیا کریں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح 2 raised to the power log natural x into 1 by x dx اس کو بیٹا سبسیچیوٹ کر دیں آپ یہ 2 raised to the power log natural x جو ہے اس کو سبسیچیوٹ کر دیں u کے equal اور پھر آپ کیا کریں آپ دونوں سائڈوں پر log apply کریں تو بیٹا یہ آدھا ہے گا log natural sorry ایک منٹ یہ اس طرح نہیں پھر میں غلطی کر رہا ہوں اس کو یہ سب سے پہلے آپ log natural x جو ہے نا اس کو simplify کر لیں آپ تو یہ آدھا ہے گا آپ کے پاس تو ڈیفرنشل اپلائے کریں دونوں سائٹس پہ تو یہ آدھا ہے گا log natural x is equal to d u اور یہ آدھا ہے گا 1 by x dx is equal to d u جو ہے یہ اس کو سبسیچیوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 raised to the power u into اور یہ دیکھیں 1 by x یہ دیکھیں log natural x کو میں نے کیا سبسیچیوٹ کیا تھا u کے equal تو میں نے u لکھ دیا 1 over x dx وہ کس کے equal ہے آپ کے پاس d u کے equal ہے بیٹا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے 2 raised to the power u جو ہے اس کو آپ نے solve کرنا ہے یہاں پہ اس کو آپ لیٹسے پی کر دیں on both sides log apply کریں تو یہ آ جائے گا log natural p تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس u log natural 2 is equal to log natural p تو آپ بیٹا اس کا differential apply کریں تو یہ log natural 2 تو constant ہے آپ کے پاس تو u کا differential آپ کے پاس آ جائے گا d u اور یہ p کا آ جائے گا 1 by p into d p تو اس طرح سے بیٹا یہ بن جائے گا آپ کے پاس d u is equal to one by log natural 2 into p d p ٹھیک ہے اس کو substitute بیٹا کر دیں یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 raised to the power u یہ کس کے equal آپ نے substitute کیا p کے equal d u کس کے equal ہے وہ ہمارے پاس ہے one by two sorry one by log natural 2 into p dp p سے p کیا ہو جائے گا آپ کے پاس یہ p سے p آپ کے پاس cancel ہو جائے گا تو remaining آپ کے پاس آ جائے گا one by log natural 2 into dp پہ اب جب یہ one by log natural 2 constant اور dp کا integral آپ کے پاس کیا آئے گا p آ رہے گا اور پلس constant of integration اب بیٹا اس کو جب لکھیں گے آپ تو یہ آ رہے گا one by log natural 2 تو p کس کے equal ہے آپ کے پاس two raised to the power u plus c next آپ کے پاس کیا آ رہے گا so y is equal to one by log natural 2 into two raised to the power u کس کے equal ہے log natural x کے ٹھیک ہے جی تو بیٹا یہ آپ کے پاس سانسر آ گیا ہے یہاں پہ clear ہے یہاں پہ جی بیٹا سر آپ نے بھی یہاں پہ یہ نہیں کہا جب p سے p cancel ہو جائے گا بیٹا یہ p سے میں نے یہ p cancel کیا ہے یہاں پہ یہ p سے میں نے p cancel کر دیا ہے remaining آپ کے پاس ہے one by log natural 2 into dp one over log natural 2 constant اس کو ہم integral سے باہر کر دیں گے باقی رہ رہے گا dp تو dp کا integral جو آئے گا وہ p آئے گا آپ کے پاس اوکے سر ٹھیک ہے plus c جی بیٹا next آپ کے پاس ایک question ہے یہ ایک 3 raised to the power x plus 1 اس کو بھی ذرا دیکھ لیں اور یہ ایک اور ہے question ایک یہ 21 میں کروا دیتا ہوں جی بیٹا آپ کے پاس ہے let's say j is equal to 3 raised to the power x plus 1 into dx اس کو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ substitute کریں یہاں پر x plus 1 کو x plus 1 is equal to u تو dx is equal to تو dx is equal to آپ کے پاس کیا آ رہے گا du آ رہے گا یہ بیٹا substitute یہاں پر کریں تو یہ آ رہے گا 3 raised to the power u into du again آپ پھر اس کو وہ کریں گے کہ 3 raised to the power u جو ہے اس کو substitute کر دیں p کے equal تو یہ آ رہے گا اور بعد میں کیا کریں آپ اس کو log natural apply کریں on both sides تو یہ آ رہے گا u log natural 3 is equal to log natural p تو log natural 3 بیٹا ہمارے پاس constant ہے u کا differential du آ رہے گا اور p کا کیا آ رہے گا 1 over p dp تو du is equal to 1 by log natural 3 into p dp یہ بیٹا یہاں پر substitute کر دیں آپ 3 raised to the power u کو آپ نے p کے equal set کیا اور du کس کے equal ہے 1 by log natural 3 into p dp ٹھیک ہے تو اس طرح p سے p کیا ہو رہے گا again یہ cancel ہو رہے گا 1 by log natural 3 constant dp کا integral p آئے گا اور یہ plus c یہاں پر یہ آپ کے پاس آ رہے گا 1 by log natural 3 p کس کے equal تھا آپ کے پاس 3 raised to the power u plus c اور اگر آپ ان کی values دوبارہ substitute کریں تو یہ آ رہے گا log natural 3 3 raised to the power u کس کے equal ہے آپ کے پاس x plus 1 ठीक ہے 2 theta d theta ٹھیک ہے جی تو یہ بیٹا آپ کے پاس ہے یہاں پہ اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ تو یہاں پر میں لکھتا ہوں 10 raised to the power 2 theta is equal to u میں log apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں sides پر log apply کر دیتا ہوں 10 raised to the power 2 theta is equal to log یہ اس log میں اور وہ log اور ln میں کیا فرق ہے بیٹا سر ایک natural log ہے ln جس کی سر base 10 اچھا اور کوئی جی بڑا log والے log کی بیس کی ہوتی ہے natural log کی بیس پین ہوتی ہے اچھا شاباش اور کوئی جی اور کوئی بیٹا یہ سننے ذرا کہ log base e جو ہے اس کو کہتے ہیں log natural اور log base 10 جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس یہ بیٹا ہمارے پاس common log اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کو common log تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بیٹا ہمارے پاس log 10 جو ہے یہ 1 کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس تو باقی کہہ رہے گے آپ کے پاس 2 theta is equal to log u differentiate کر دیں sorry differential نے دونوں سائیڈوں پہ تو یہ آ رہے گا 2 d theta is equal to 1 over u into d u تو یہ آ جائے گا d theta is equal to 1 by 2 into u d u لیمڈا is equal to 10 raised to the power 2 theta کس کے equal ہے u کے equal ہے آپ کے پاس اور d theta کس کے equal ہے 1 by 2 u into d u تو بٹا یہ u سے u cancel ہو جائے گا 1 by 2 constant اور باقی آپ کے پاس کیا رہے گیا d u تو اس کا integral کیا رہے گا آپ کے پاس u plus c u کس کے equal ہے آپ کے پاس 1 by 2 u کس کے equal ہے آپ کے پاس 10 raised to the power 2 theta تو بٹا یہ آپ کے پاس سامسر آ جائے گا ٹھیک ہے next پیٹا ہم چلتے ہیں آگے ان میں سے بتائیں یہ سارے questions آپ کو میں نے بت کہے تھے یہ ہوئے آپ سے attempt یا نہیں ہوئے ہاں جی جی بٹا جی نہیں کیے سر نہیں کیے شاباز سبردست جی بٹا یہ دیکھیں اب question اس کو اس طرح کرتے ہیں یہ ہمارے پاس question number 37 ہے اب اس پر بتا دیں کہ کون سا کر دوں یہ میں پھر 37 کر رہا ہوں پھر دیکھیں اور جو بتائیں پھر میں کر دیتا ہوں 37 اب میں اس کو definite نہیں یہ definite integral اس نے لکھا ہو ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بٹا ہمارے پاس اس طرح ہے کہ اگر آپ denominator میں دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی فارمولا بنتا نظر نہیں آتا آپ کو تو اس جگہ پر بٹا آپ کیا کریں گے سکیئر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے آپ کیا کرتے سکیئر کمپلیٹ کرنے کی تو بٹا یہ آپ کے پاس آ جائے گا x سکیئر مائنس 2x تو ہم اس 2 کو بریک کر کے لی سکتے 1 پلس 1 تو یہ بٹا آپ کے پاس آ جائے گا 8 dx یہ فرسٹ والا آپ کے پاس کیا بن جائے گا x مائنس 1 whole سکیئر اور next والا آپ کے پاس کیا بن جائے گا 1 ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس کو put کر دوں x minus 1 is equal to u تو بٹا یہ آ رہے گا dx is equal to du ٹھیک ہے دی تو یہاں پر substitute کریں آپ تو یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس 8 dx کس کے equal ہوگی آپ کے پاس du کے اور x minus 1 کس کے equal ہے آپ کے پاس uk تو بٹا یہ u square ہوگیا آپ کے پاس اور میں 1 کو لکھ سکتا ہوں 1 square تو بٹا یہ فارمولہ آپ لوگوں نے پڑھا ہو گئے dx divided by a square plus x square is equal to 1 by a 10 inverse x over a ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دیکھیں کہ a کی place پر 1 ہے آپ کے پاس اور x کی place پر u ہے آپ کے پاس یہ 8 constant ہے یہ باہر آ جائے گا آپ کے پاس باقی وہ فارمولہ بن گئے آپ کے پاس تو یہ 1 over a a کی جگہ 1 لکھیں گے تو یہ پر آ جائے گا 10 inverse x کی جگہ کیا لکھیں گے u over 1 plus c تو یہ پر آ جائے گا 8 into 10 inverse u kis کے equal ہے u آپ کے پاس x minus 1 plus c بٹا یہ answer آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے میں لیمٹ اپلائے نہیں کی جب ڈیفنیٹ انٹیکرل آئیں گے پھر ملیمٹ اپلائے کرواؤں گا آپ کو جی اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس ہے ان میں سے یہ دیکھیں question number یہ آپ کے پاس 39 42 42 کر دو چلیں 42 دیکھ لیں جی 42 آپ کے پاس ہے j is equal to integral dx divided by x minus 2 into square root x square minus 4x plus 3 تو بیٹا آپ نے اس کا square complete کرنا ہے یہاں پہ تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس dx divided by x minus 2 into square root یہ بیٹا آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں x square minus 4x اگر میں 4 یہاں پر add کر دوں اور 4 subtract کر دوں تو پھر آپ کے پاس کیا ہو رہے گا یہ ہے یہاں پہ dx divided by x minus 2 into square root یہ جو first والا آپ کے پاس ہے x square minus 4x plus 4 تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس x minus 2 کا whole square اور plus 3 minus 4 یہ minus 1 آپ کے پاس رہ جاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آگا dx divided by x minus 2 into square root x minus 2 whole square minus 1 square تو بیٹا یہ فارمولہ کس کا بنتا ہے آپ کے پاس اس کو بلکہ سبسیٹیوٹ کریں پہلے سمپل کر لیں آپ put یہاں پر x minus 2 is equal to u تو بیٹا یہ آپ کے پاس آگا گا dx is equal to tu تو simplify کریں یہاں پہ یہاں رہے گا dx divided by u into square root u square minus 1 ٹھیک ہے تو یہ فارمولہ آپ کے پاس second inverse کا بنتا ہے ہمارے پاس کس کا بنتا ہے یہ second inverse کا تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا second inverse u plus c تو second inverse u کس کے equal ہے آپ کے پاس x minus 2 تو یہ فارمولہ پڑھ کے آپ نے پڑھا ہو ہے آپ لوگوں نے dx divided by x into square root x square minus 1 is equal to second inverse x ٹھیک ہے نہیں یہ بٹا آپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی confusion دو نہیں اس میں ڈال سر یہ اوپر اب یہاں پر آ جائیں یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ 47 دیکھ لیں ذرا question 47 تو بٹا اس میں ہمارے پاس ہے x over x plus 1 تو آپ لوگوں میں سے fractions کس 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 نے پڑی ہو ہے سب نے پڑی ہے سب نے پڑی ہو ہے تو یہ fraction کون سی آ رہی ہے یہاں پہ improper improper تو بٹا اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے proper تو دو ویز آپ کے پاس ہوتے ایک دو طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کے پاس کہ جیسی جو shape function کی بنی ہے term کی بنی ہے denominator کے اندر آپ ویسی ہی shape numerator میں define کرنے کی کوشش کریں اب یہاں پر دیکھیں denominator میں آپ کریں تو ایسی shape بنانے کے لئے ہم نے کیا 1 add بھی کیا اور 1 subtract بھی کیا اب اس کو فیکٹر بنا لیتے یہ فرسٹ کا ایک فیکٹر بناتے اور اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے تو یہ آ رہے گا x plus 1 divided by x plus 1 then آپ کے پاس کیا آگا 1 over x plus 1 ٹھیک ہے سمجھ آگئی اس کی تو یہ بیٹا آپ کے پاس آ رہے گا x plus 1 سے x plus 1 cancel ہو جائے گا یہ 1 آ رہے گا integral الیدھا کر لیں پھر آپ کے پاس آ رہے گا dx divided by x plus 1 تو 1 کا integral آپ کے پاس x آ رہے گا اور یہ آپ کے پاس آ رہے گا 1 کا دیکھیں ڈیفرینشل کیا ہو گیا 0 x کا ڈیفرینشل dx موجود ہے تو یہ بیٹا آپ کے پاس آ رہے گا log natural x plus c بیٹا یہ answer آگئے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے next next آپ کے پاس ہے question number 50 sir 51 کر دیں چلے میں 50 لکھ لیا پھر 51 کر دیتا ہوں آپ کو جی بیٹا ٹھیک ہے جی تو بیٹا میں بتا رہا ہوں کہ limit apply نہیں کر رہا صرف definite integral نہیں کر indefinite کر رہا میں without limits جو ہیں اچھا جی یہ بتائیں جو fraction یہ جو آپ کے پاس آئی بھی ہے question میں fraction آپ اب آپ اس کو plus minus 3 سے multiply کر دیں تو یہ آپ کے پاس آئی گا minus 6 x minus 9 تو یہ آئی گا plus plus یہ cancel ہو رہے گا اور یہ آئی گا 2 اب اس کو آپ لکھ سکتے 2 x minus 3 plus 2 divided by 2 x plus 3 ڈ Gr dop ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ جی آپ کون سا کہہ رہے تھے 51 51 جی بٹا اب یہ جو فریکشن آپ کے پاس ہے یہ اگین آپ کے پاس کیا ہے امپروپر ہے تو بٹا اس کو بھی آپ ڈیوائیڈ کریں تو یہاں رہے گا 40 کیوب مائنس ٹی سکیر پلس 16 ٹی اور یہاں رہے گا ٹی سکیر پلس 4 4 ٹی سے بٹا ملٹیپلائے کر دیں تو یہاں رہے گا 40 کیوب پلس 16 ٹی تو یہ بٹا مائنس مائنس یہ بھی کینسل ہو جائے گی یہ ٹرم بھی آپ کے پاس کیا ہو جائے گی کینسل ریمیننگ آپ کے پاس کیا آ گیا مائنس ٹی سکیر مائنس 1 سے ملٹیپلائے کریں تو یہ آ رہا ہے گا مائنس ٹی سکیر مائنس 4 تو یہ بٹا پلس یہ پلس یہ کینسل ہو جائے گا آپ کے پاس ریمیننگ آپ کے پاس 4 آ رہا ہے گا باقی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو تو یہ آ رہا ہے گا 40 مائنس 1 پلس 4 ڈیوائیڈ بائی ٹی سکیر پلس 4 تو سوری ٹی ٹی جی 4 کانسٹنٹ ہے انٹیگرل لہذا لہذا کر دیں آپ ڈی ٹی ڈیوائیڈ بائی ٹی سکیر پلس 4 جی یہ آپ کے پاس بن جائے گا 40 سکیر آور ٹو مائنس ٹی جی اس کا انٹیگرل کیا بنے گا لاسٹ والے کا یہ آپ کے پاس جو ہے یہ 2 کا سکیر بن جائے گا شاباش بیٹا اور یہ ٹی کا سکیر بن جائے گا آپ کے پاس تو یہاں پر آ رہا ہے گا اس کو کینسل کریں گے تو یہ آ رہا ہے گا ٹو ٹی سکیر مائنس ٹی پلس 4 انٹو ٹین کے بیٹا فارمولا یوز کریں گے آپ یہ دیکھیں ڈی ایکس ڈیوائیڈ بائی اے سکیر پلس ایکس سکیر تو بیٹا یہ آ رہا ہے گا 1 آور اے 10 آور اے تو بیٹا یہ آ رہا ہے گا 1 آور 2 انٹو 10 آور اے 10 آور اے 10 آور اے اس کو بیٹا سمپلی فائے کر لی جائے گا آپ اس کو ٹھیک ہے یہ بیٹا کوسٹن آپ کا ہو گیا یہاں پہ اسی طرح بیٹا آپ کے پاس ہے کہ یہ کوسٹن آپ کے پاس ہے 1 مائنس ایکس اوور 53 دیکھیں سب کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی خاموش ہو گئے سارے بیٹھتے تو نہیں ہے کلاس میں ویسے خاموش نہیں سر بیٹھتے سر گزارے لائکہ آ رہی ہے گزارے لائکہ آ رہی ہے تو بیٹا آپ لوگ پوچھیں پھر میں یہی تو بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اگر نہیں آ رہی تو کانڈی آپ پوچھیں یہ بائیو والے تو نہیں ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی نو سر تو تو بیٹا یہ یہ جو چیز ہے یہ تو آپ لوگوں نے خود پوچھنی ہے مجھ سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی نہیں آ رہی تو اس پوائنٹ پہ آپ کلیئر کریں جی اس پر میٹھا ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک تو آپ کو میں یہاں پر لکھے دکھاتا ہوں اس فریکشن کو سپریٹ کر دیتے ہیں ہم تو اس کو لکھ سکتے ہیں ایک طریقے سے یہ ون بائی سکیر روٹ ون مائنس ایک سکیر ڈی ایکس مائنس ڈی ایکس ڈی ایکس ڈی واڈڈ بائی سکیر روٹ ون مائنس ایک سکیر جی سمجھائی سکتے ہیں تو یہاں پر بیٹا ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ فرسٹ والی جو فریکشن آپ کے پاس یہ جو چیز ہے یہ فارمولا بیٹا ہمارے پاس ہے ڈی ایکس ڈی واڈڈ بائی اے سکیر مائنس ایک سکیر تو بیٹا یہ بنتا ہے ہمارے پاس سائن انورس ایک سوور اے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے دی تو یہ بیٹا ہمارے پاس بن جائے گا جب اس کو لکھیں گے تو یہ آ رہا ہے گا سائن انورس ایک سوور ون مائنس اب میں نے آپ لوگوں سے ایک چیز کہی تھی کہ جب بھی آپ کے پاس ڈی نومینیٹر میں ایز اہول پار والی کوئی کونٹی ہوگی تو اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے نیومیریٹر میں تو بیٹا یہ آپ کے پاس آپ کے پاس یہ اس کو نیومیریٹر میں لے آئے آپ ٹھیک ہے جی اب دیکھیں پار کو اگنور کریں پار کو اگنور کریں جو ایکس سکیر ہے اس کا ڈیفرینشل کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے ٹو ایکس ڈیکس لیکن یہاں پر ہیں منس ایکس کیر ون کا زیرو ہو رہا ہے گا منس ایکس کیر کرانا چاہیے منس ٹو ایکس ڈیکس تو بیٹا ہم کیا کرتے ہیں اس کو icho منس ٹو سے ٹھیک ہے منس ٹو سے ملٹیپلائی بھی کرتے ہیں اور ڈیوائٹ بھی کر دیتے ہیں تو بیٹا یہ آپ کے پاس آگیا منس ٹو ایکس ڈیکس جی اب سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی آگی سر بٹا یہ minus plus ہو جائے گا 1 by 2 تو اس کا differential اس کے آگے موجود ہے اب ہم کیا کریں گے par rule استعمال کرتے ہوئے par میں کیا کریں گے par میں ایک add کریں گے تو بٹا یہ آجا گا minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus c تو simplify کر لیں اس کو تو بٹا یہ آپ کے پاس آگیا sin inverse x plus 1 by 2 into یہ بن جائے گا آپ کے پاس square root 1 minus x square divided by 1 by 2 plus c بٹا یہ 1 by 2 سے 1 by 2 cancel ہو رہے گا آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس آگیا sin inverse x plus square root 1 minus x square plus c ٹھیک ہے جی سمجھا گئی اس کی جی سر جی بٹا جی سر اب آپ کے ان میں سے دیکھ لیں 53 اور 56 میں سے کون سا کوسٹن اور کر دوں ڈی بٹا جی سر کچھ سر ڈی بٹا جی سر یہ 55 پوزچن تو اس وقت ہمارے پاس ہے 1 plus sin x divided by cos square x بیٹا یہ cos square جو ہے اس کو آپ divide کر دیں دونوں terms پر ٹھیک ہے plus sin of x divided by cos square x تو یہ بیٹا آپ کے پاس آ جائے گا 1 over cos کیا ہوتے ہیں second square dx plus اور اس کو لکھ سکتے ہیں ہم اس طرح 1 over cos into sin x over cos x dx تو بیٹا یہ آپ کے پاس آ جائے گا second square x dx 1 over cos کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس second x sin of x over cos of x یہ 10 of x آپ کے پاس آ جائے گا جی یہ گلز میں سے کوئی بتائے کہ یہ second square کس کا derivative ہوتا ہے second square کس کا derivative ہوتا ہے جی آر جی آر کس فنکشن کا derivative لے تو sequence square آتا ہے sorry cos نہیں سوچیں sign کا derivative کیا ہوتے ہیں sign کا کیا ہوتے ہیں derivative minus cos minus cos اور cos اور cos کا کس کا ہوتا ہے second square derivative کس کا ہوتا ہے 10x یہاں پر یہ بھی 10 بن گیا آپ کے پاس plus اس طرح بیٹا ہمارے پاس second x 10x یہ کس کا derivative ہے ہمارے پاس تو یہ بیٹا second x کا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے reverse اس کا کرنا ہے میں نے آپ کو کہایا کہ فارمولے آپ یاد کریں ٹھیک ہے نا فارمولے یاد کر کے آپ اس کو question کریں گے تو easy ہو جائیں گے یہ جی یہ آپ کے پاس ہے اب next 57 درہ دیکھ لیں y is equal to dx divided by one plus sine of x تو بیٹا یہ کسی کا فارمولہ نہیں بنتا ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے کہ one minus sine x سے multiply بھی کریں گے اور اس کو rationalize کر دیں آپ اور one plus sine x سے کیا کریں گے آپ divide بھی کریں گے یا دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ان کے conjugates اس کو multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے تو یہاں پر بیٹا یہ آپ کے پاس آ جائے گا one minus sine of x divided by one minus cos sine square x dx is equal to one minus sine x divided by cos square x تو again یہ وہ ہی question من گیا آپ کے پاس یہ جو اوپر ہم نے کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وہاں پر plus ہے یہاں پر minus آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا one over cos square x dx minus minus sine of x divided by cos square x dx جی one over cos کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کس کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس سیکنڈ سکیر minus اس کو one over cos علیہذا کر دیں آپ اور sine over cos علیہذا کر دیں آپ ہم جی سیکنڈ سکیر اب بتا دیں سیکنڈ سکیر کس کا ڈیرڈیٹیو ہے ڈین ایکس کا ڈین ایکس کا ڈین ایکس کا جی تو یہاں پر آپ کے پاس آ رہا گا 10 of x minus secant x 10 x یہ کس کا ڈیرڈیو ہے ہمارے پاس secant x ٹھیک ہے ہی سر یہ بیٹا آپ پاس جی سر یہ اسی question میں سر یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے یہ 1 over cos x minus sin x over cos square x اس کے بعد cos square x کو سپلیٹ کر دیئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کاؤس کیر کو ون اوور کاؤس کیر کی ہے پھر سائن اوور کاؤس کیر کی ہے جی سر سمجھ لگی ہے جی اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس ہے ان میں سے کوئی کوسٹن بتا دیں آپ جی ان میں سے کوئی کوسٹن بتا دیں وہ کر دوں 57 سے 62 57 کر دیں 57 57 57 تو کر دی ہے بٹا میں نے ابھی 62 کر دیں 62 دیکھیں دیں تو یہ بٹا آپ کے پاس ہے j is equal to dx divided by one minus cosecant x تو اس کو بٹا لکھ سکتے ہیں اس طرح dx divided by one minus one over sine of x تو جب آپ اس کا lcm لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ رہے گا sine of x into dx divided by sine x into sorry minus one اب آپ اس کو کیا کریں اس کو rationalize کر دیں آپ تو جب rationalize کریں گے اس کو تو یہ آپ کے پاس آ رہے گا sine of x divided by sine of x minus one اور اس کے پاس آپ کے پاس آ رہے گا sine x plus one ڈیوارڈر بائی سائن x ٹھیک ہے ڈھی اب اس کے بعد آپ کے پاس آ رہے گا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے ڈیوارڈر بائی سائن سکیئر ڈیوارڈر بائی سائن سکیئر x ہاں پہ ڈیوارڈر بائی سائن سکیئر ڈیوارڈر بائی سائن سکیئر x ہم اب اس کو لکھیں گے مائنس تو یہ آ جائے گا سائن سکیر ایکس پلس سائن ایکس ٹھیک ہے اور یہ بیٹا آپ کے پاس بن جائے گا کاؤس سکیر ایکس ٹھیک ہے یہ بیٹا آپ کے پاس آ جائے گا اب اس کاؤس سکیر کو بیٹا دونوں کے لیشے ڈیوائیڈ کر دیں آپ تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس سائن سکیر ایکس ڈیوائیڈڈ بائی کاؤس سکیر ایکس ڈی ایکس پلس اس طرح ہمارے پاس کیا رہا ہے گا سائن اوف ایکس ڈیوارڈڈ بائی کاؤس کے ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے جی یہ بیٹا آپ کے پاس یہاں پر لکھا جائے گا مائنس اب یہاں پر لکھ سکتے ہیں سائن اوفر کاؤس کیا ہوتا ہے ٹین سکیر ایکس اور اس کو بریک کر لیتے ہیں ون اوفر کاؤس علیہدہ کر لیتے ہیں اور سائن ایکس اوفر کاؤس اوف ایکس علیہدہ کر لیتے ہیں اب بیٹا کیا کوئی ایسا فنکشن ہے جس کا ڈیریویٹیو لیں تو وہ ٹین سکیر آئے کیا کوئی ایسا فنکشن ہے جس کا ڈیریویٹیو لیں تو ٹین سکیر آئے کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو بیٹا ہم پھر کیا کریں گے یہاں پہ اس کی آئیڈنٹیٹی استعمال کریں گے تو ٹین سکیر تھیٹا جو ہے بیٹا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے سیکنڈ سکیر تھیٹا مائنس ون تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس سیکنڈ سکیر ایکس مائنس ون ٹھیک ہے پلس ون اوور کاؤس کیا آئے گا سیکنڈ ایکس اور ٹین سائن اوور کاؤس تو بیٹا یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹین ایکس ٹھیک ہے ٹھیک اب بیٹا یہاں پر اس کو آپ انٹیگرل بریک کر دیں یہ بیٹا آپ کے پاس آ جائے گا جی اب بتائیں سیکنڈ سکیر کس کا ہو گیا ٹین ایکس کا یہ ایکس آ گیا اور یہ سیکنڈ ایکس آپ کے پاس آ گیا یہ بیٹا آپ کے پاس آنسا رہے ٹھیک ہے جی جی سر ٹھیک ہے آجی نیکسٹ آپ کے پاس ہے لیکچر اس کے بعد آپ کا جی سر اچھا چلیں ابھی دیکھ لیں ذرا اس کو یہ سکسٹی فائیو آپ کے پاس ہے سکسٹی فائیو میں آپ کے پاس ہے جی جی اس ایکل ٹو انٹیگرل سکیر روٹ ون پلس قوس ٹو ٹی جی بٹا اب یہ بتائیں کہ قوس ٹو ٹی جو ہے وہ کس کے ایکل ہوتے بٹا ون پلس قوس ٹو ٹی یا اگر ہم دیکھیں ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹی میں قوس ٹو ٹی جو ہے بٹا یہ ایکل آئے گا ہمارے پاس قوس ٹو ٹی مائنس سائنس ٹو ٹی یہ بٹا سبسیچوٹ کر دیں یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس آ رہا گا ون پلس قوس ٹو ٹ مائنس سائنس ٹو ٹ دی ٹی تو یہاں پر بٹا یہ ہے آپ کے پاس سکیر روٹ تو بٹا یہ قوس ٹو ٹ کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں باقی رہ گیا ون مائنس سائنس ٹو ٹ ون مائنس سائن سکیر ٹ ڈی ٹ ٹھیک ہے جی تو بٹا یہ ون مائنس سائنس ٹو ٹ کس کے ایکل ہوتا ہے قوس ٹو ٹ تو بٹا یہ آپ کے پاس آ گیا قوس ٹو ٹ یہاں پر سبسیچوٹ کر دیں آپ تو یہ بٹا بن جائے گا قوس ٹو ٹ پلس قوس ٹو ٹ ٹھیک ہے ڈی ٹ تو ٹو کوس ٹو ٹ ہو گیا بٹا تو ٹو کاز سکیر ٹ ڈی ٹ ٹھیک ہے تو سکیر ٹو آپ کے پاس کیا آ رہے گا سیپریٹ ہو جائے گا اور اس طرح قوس ٹو ٹ کا وہ کیا ہو جائے گا لینا ہو جائے گا یہ آ لے گا قوس ٹ ڈی ٹ سکیر ٹو باہر کر دیں گے اور باقی یہ رہ رہے گا قوس ٹ ڈی ٹ تو یہ سکیر ٹو قوس ٹ کا کیا آئے گا سائن ٹ ٹ پلس سی یہ بٹا بن سر آ جائے گا آپ کے پاس کتنے سار جی بٹا سار وہ سی آر کی لائٹ چلی گی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں مطلب کے سی آر کی اچھا ماشاءاللہ سی آر کی لائٹ چلی گئی نہیں مطلب کے سر سی آر کی گھر لائٹ چلی گئی تھی تو آپ ان کو پیس ایڈ کر لیں یا سر جی بٹا اب اور کون سا کوسٹن کر دوں یہ آپ نے اس طرح سے کوسٹن بٹا جو ہے بس کر دوں یہ ایک کوسٹن اور دیکھ لیں ذرا ایٹی تھری قوس ریز ٹو دی پار تھری تھیٹا ڈی تھیٹا تو بٹا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں قوس کیر تھیٹا انٹو قوس تھیٹا ڈی تھیٹا تو مزید بٹا ہم اس کو لکھیں گے قوس کیر جو ہے ہمارے پاس اس کو لکھ سکتے ہیں ہم ون مائنس سائن سکیر تھیٹا انٹو قوس تھیٹا تو یہ بٹا آپ کے پاس آ جائے گا قوس تھیٹا ٹی تھیٹا مائنس سائن سکیر تھیٹا انٹو قوس تھیٹا ڈی تھیٹا تو بٹا قوس کا کیا آئے گا آپ کے پاس سائن ٹھیک ہے اور سائن کا ڈیریویٹیو بٹا اس کے ڈیفرینشل جو اس کے آگے موجود ہیں ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے پار میں ایکس کے ایڈ کریں گے اور اسی سے ہی بٹا ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ آنسر آ گیا بٹا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی صحیح ہے بٹا جی سر چلیں جی یہاں تک یہ صحیح ہے آپ کے پاس باقی میں سی آر کو انفارم کر دوں گا منڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپ کے دو لیکچرز ہوں گے ایکسٹرا جی سر ٹھیک ہے وہ میں بتا دوں گا ان کو نا اور ساتھ ہی آپ کو میں نے بتا دیا اور ساتھ سلیبس میں ابھی لکھ لیتا ہوں ایکسرسائزز لکھ کے وہ میں آپ کو فورورڈ کر دیتا ہوں ابھی جی سر جی بٹا سکسٹی ون نے کچھ کہا ہے الیون سکسٹی ون یہ بٹا بھی آپ دیکھیں کہ جتنے یہ جا رہے ہیں آپ کے پاس یہ تقریباً ایٹی سکس تک جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایٹی سکس تک بٹا آپ لوگوں نے کرنے ایٹی سکس میں سارے آرڈ دیکھ لیں ان کو کر لیں آپ ٹھیک ہے ایکسرسائز بتا دیں سر یہ ایکسرسائز بٹا آپ کے پاس ہے یہ ہے ایٹ پوٹ ون ہے بٹا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بٹا جی ٹھیک ہے جی موسیقی